اب شروع ہونے جا رہا ہے دیش کا سب سے بڑا مقدمہ آپ کی عدالت رجت شرمہ کے ساتھ نمستہ اور آپ کی عدالت میں آپ کا ساغت ہے آپ کی عدالت میں آج پیش کریں گے ایک ایسی شخصیت کو جو آج کل چرچہ میں ہے سرکیوں میں ہیں کانٹروورسیز میں ہیں جو اپنی قویتاؤں کی وجہ سے بہت لوگ پریئے ہیں اور اپنی رادیتی کی وجہ سے بیوادوں میں گھرے رہتے ہیں پلیز ویلکم جانے مانے کبھی عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشفاف اور آپ کی عدالت کے اس مقدمے میں آج ہمارے جج ہیں جانے مانے پترکار وینود اگنی ہوتری اور اس سے پہلے کہ مقدمہ شروع کریں سوالات کا سلسلہ شروع کریں آج کے جج وینود اگنی ہوتری کے عزازت چاہیں گے آج کی کاروائی شروع کرنے کے لیے آج کی عدالت کی کاروائی شروع کرنے کی عزازت دی جاتی ہے تو آئیے آپ کے عدالت میں آج کا یہ خاص مقدمہ شروع کرتے ہیں کمار وشفاف پر آپ کے عدالت میں پہلا الزام عام آدمی پارٹی کے نیتا جانے مانے کبھی کمار وشفاف آپ کی عدالت میں عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشفاف پر الزام ہے کہ یہ ستہ اور پد کے لالچی ہیں کمار آپ کی پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست میں اتوائے تھے یہ کہہ کر کہ مجھے اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے نہ کرسی چاہیے نہ پچ چاہیے نہ سی ایم نہ پی ایم لیکن ایک راج سبا سے ناراض ہو گئے نہیں ملی تو میں یہ کہہ کے بھی نہیں آیا تھا کہ بارے سال کے سنگرش اور سات سال کے سنگرش کا آخری پھل تیس دن پہلے کانگریس سے آئے ہوئے آجگرش آپ گپتہ جی کو دے دیا جائے اور دوسرا یہ ہے کہ جب پہلی بار سرکار سے استیفہ دیا تھا تو انیس بدھائکوں کا سمرتھن لے کر جو کے اندر میں ستہ ہے وہ میرے دوار پر تھی یہ مکہ منتری جی نے خود کئی بار کہا میں نے اس سے میں بھی نویدن کیا کہ میں یہ نہیں بننے کے لیے آیا ہوں اور میں صدا اپنے ایک ہمارے ورشت کو یہ پمار جن کی لائن بولتا ہوں کہ میرے در سے خالی لوٹے راج نیتی کے اڑن کھٹولے دنیا میں اتنا دھن کب ہے جو میری خودداری تو لے بات راج سبھا کی نہیں ہے دراصل رجت جی میں تو کیول ایک مہرہ ہوں پچھلے سات مہینوں سے اس مہشمتی کی شیوگامی دیوی کوئی اور ہے جو ہر بار نئے کٹپا لاکر مجھے سے باہو بلیوں کی ہتیا کرتی ہے لیکن یہ تو صحیح ہے کہ آپ نے کہا کہ میں ہر شادی میں دلہن کا ساتھی تو بن جاتا ہوں دلہن بننے کا موقع نہیں ملا میں بلکل یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں دلہن کا ساتھی ہی رہوں میں کیول سچن کی طرح کھیلوں پر میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ میچ فکسنگ ہو جائے اور ہم پڑوسی دیش کے ہاتھوں ہار جائیں میں یہ بھی نہیں چاہتا کہ ہم ہزاروں ہزار لوگ دیکھیں لاکھوں لوگ لوگ آشا لگائیں ہم سے اور اس کے بعد ہم انہیں چھل دیں اس کے لیے بولتا رہا ہوں تو اس کا دنڈ ملتا ہے آپ کو دکھ اس بات کا ہے کہ آپ کا ایک آڈیو کلپ بھی میں نے سنا تھا ایک بات جس میں آپ نے کہا تھا کہ تین لوگوں نے پارٹی بنائی تھی ایک سی ایم بن گئے ایک ڈیپٹری سی ایم بن گئے میرے ہاتھ کیا لگا نہیں یہ جب وہ پرکرن ہوا تھا لوجپا سے آئے بے ویدھائک سے مجھے اپمانت کرانے کا تو میرے چالیس سال پرانے مطر کے سالے صاحب نے میری ریکارڈنگ کر لی اور میں اتنا جانتا نہیں تھا میں آج بھی جو باہر بولتا ہوں مہندر بولتا ہوں آپ نے بھی کھولی ریکارڈنگ ہو رہے تو مجھے پتا نہیں تھا تو میں نے یہ کہا تھا کہ میرا اپمان کے اول اسی لئے کروا پا رہے ہو کہ یہ ستہ جو کارکرتاؤں نے اکھٹی کر کے دی اس کے شیش پر ابھی شکت ہو اگر اس پر نہ ہوتے تو کیا میرا اتنا اپمان ہوتا اور یہ میرا درد جائز تھا میں آشا کروں گا اور کوشش کروں گا کہ آنے والے کل میں اپنے بہت نجی پریجن جو میرے سکھ دکھ میں سملت ہوں ان سے بات کرتے سے میں بھی سہج نہ رہوں اور یہ سوچوں کہ وہ میری ریکارڈنگ تو نہیں کر لیں گے میں نے آج تک کسی کی کی نہیں ہے اور میں کروں گا بھی نہیں کسی دیکھیں آپ تو ریکارڈنگ ہوئے رہے ہیں آپ کی پبلک کے سامنے ہو رہے ہیں ساری دنیا دیکھ رہے ہیں اب یہ بتا دیجئے کہ آپ کو راجت صبح میں نہیں بھیجا آپ کا قصور کیا تھا میرے لہجے میں جی حضور نہ تھا اس سے زیادہ میرا قصور نہ تھا منیش سعودیہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خامکہ پھننے کا بن رہے تھے ان کا تو نامی لسپنی سا کنسیڈر ہی نہیں کیا دراصل پنچتنٹر یہ کہتا ہے کہ شیڈنٹر بھی بناو تو پوری یوجنا کے ساتھ بناو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میرا نام نہیں تھا فالتو میں نام اچھال رہے ہیں میڈیا والے لوگ جب پی ای سی کی میٹنگ شروع ہوئی تو مجھے نام بلانے کے پیچھے ترکیہ تھا کہ ان کا نام ہے اس لیے نے نہیں بلا رہے ہیں اس کے بعد جن کا نام تھا کہ آج پی ای سی کر رہے ہیں سب بیٹھیں گے سوچیں گے وچار ویمر شوگا کروڑوں کارکرتہ دھیان لگا رہے ہیں پتہ چلا کہ جو ایفی ڈیویٹ بھرا گیا وہ تو تیس دسمبر کو ہی خرید لیا گیا تھا تو چھوٹی چھوٹی پارٹیاں بھی تھوڑا تھا ڈیکورم رکھتی ہیں سوراج رکھتی ہیں ٹرانسپریسی رکھتی ہیں انڈمان پہ پارٹی منانا جائیے پر پارٹی کے کارکرتہوں کو انڈمان مت سمجھی وہ بہت سمجھدار ہیں وہ سب دیکھتے ہیں تو تھوڑا سا اگر کچھ بھی کریے تو یوجنا ٹھیک بنائیے تو ان باتوں پہ کیا ادھیان دینا کہ میرا نام نہیں تھا کوئی آوشکتہ نہیں ہے لیکن کس نے مشورہ کیا آپ سے کہ کس کو بھیجیں راجزے صاحب میں نہیں بھیجیں نہیں مجھ سے کوئی مشورہ نہیں کیا کہ میری مشورے کی کیا آوشکتہ ہے اب لوگ لکھ رہے ہیں کہ کارکرتہ تم سے پوچھ کے کریں گے ہم کام لیسا لکھ رہے ہیں پارٹی کے اوفیشل جو سپوک پرسن سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم ٹویٹر پہ تم سے پوچھیں کسے بنائے نہ کسے بنائے تو یہ سب دراصل کیا ہے بھارتی یہ جنتہ بھارتی یہ کارکرتہ جو لوگ ہیں نا یہ بڑے دھیان رکھتے ہیں چیزوں کو گنتے رہتے ہیں کومن ویلت کے ٹائم سونیا کاندھی جی کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ جنتہ نہیں جاننے یہ کارکرتہ نہیں جاننا ہے جب ہم چناؤ لڑے تو نو مہینے کی سرکار میں موڈی جی کو بھی یہ غلط فہمی تھی کہ جنتہ نہیں جاننے یہ کوئی دکت نہیں ہے میں جتا لے جاؤں گا لیکن جنتہ گنتی رہتی ہے اور ششپالوں کے ننیان میں گالیوں تک چپ رہتی ہے سومہ اپراد ہوتے ہی ستتہ کا سر کٹ جاتا ہے اہنکار کا سرک کٹ جاتا ہے تو میں یہ ہی چاہتا ہوں کہ عشور کچھ لوگوں کو اہنکار کے کوپ سے بچائے بھگوان انہیں ایسی کوئی سجا نہ دے جو کارکرتہ دے یا جنتہ دے وہ سب بنے رہیں ٹھیک رہیں لیکن اتنی کنسن تھا اتنی پریشانی تھی تو آپ کے بڑے بھائی ہیں اروین کے جروال کہتے ہیں کمار ویشواس میرا چھوٹا بھائی ہے تو چھوٹا بھائی جا کے کہ بڑے بھائی سے بات ہی کر لیتا نہیں میں نے کوشش کی بات نہیں ہو پائی لیکن میرا نویدن ہے کہ وہ میرے نیتہ بنے رہے ہیں کیونکہ انہ جی ان کے پتا تھے یوگن دیادہ بڑے بھائی تھے مجھے چھوٹا بھائی کہا تھا لگوں نے مجھے بڑھائی دے دی تھی آج سے سات مہین پہلے مجھے لوگوں نے بڑھائی دے دی تھی کہ آپ چھوٹے بھائی ہو گئے ہیں تو آپ اپنے تیاریاں کر لیں تو میں انرود کرتا ہوں کہ یہ پریوار نہ بڑھے پارٹی بڑھے لوگ بڑھے ہیں نیتہ رہے ہیں سب کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ بڑے بڑے لوگ کو لانا چاہتے تھے میں نے سنا کہ عرون شوری کو لانا چاہتے تھے روگرام راجن کو لانا چاہتے تھے یشون سنہ کے پاس بھی گئے تھے لیکن کوئی تیار نہیں ہوا اٹھارہ لوگ تیار نہیں ہوئے رجاج جی سوچ کا وشح ہے کہ جب ہم آندولن کر رہے تھے جب ہم پارٹی چلا رہے تھے پہلی بار ہم نے چھناب لڑا تو بڑے بڑے لوگ ماند لوگ اپنے کشتروں کے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے پر گرب انبھو کرتے تھے وہ کہتے تھے ہمیں ایک بڑی لڑائی کا حصہ ہے کیا ہمارے سارے کارکرتہ یہ نہیں سوچیں گے کہ دیش کے اٹھارہ انہیس لوگوں نے ہمارے ساتھ کھڑے ہونے سے منا کیوں کر دیا تھالی میں سجا ہوا کارکرتہوں ویدھائکوں کا کمایا ہوا راجزہ صاحبہ کا ٹکٹ انہوں نے لوٹا کیوں دیا رگرام راجن بہت بڑے ویکتی ہیں لیکن جب انہوں نے پی اے نے کہا کہ ہم کو نہیں بننا ہے تو وہ میرا اپمان تھا وہ لاکھوں لاکھ کارکرتہوں کی محنت کا اپمان تھا اس کا مطلب ہم میں کوئی ایسی بات ہے اب یہ کہنا کہ پورا دیش موڈی سے ڈرتا یہ غلط بات ہے کیونکہ اس کانگریس سے نہ ڈرنے والے بہت سارے لوگ نوکریاں چھوڑ کر پھینک کر مججس آدمی سترے ورش کام کرنا تھا میں وشوی دیالے میں ایک دن ٹی وی کے پرہس میں کانگریس کے دکویجا سنگجی نے مجھ پہ کہا کہ کالج کتے دن جاتے ہو میں نے کہا نہیں جاتا یا رکھو استیفہ کل سے تمہیں ہی دیکھوں گا ایک سیکنڈ میں نوکری چھوڑ دی تھی ایسے ہزاروں لوگوں نے نوکری چھوڑی ہے آج کیا چکر ہے کہ لوگ باگ ہماری راجت سبھا لینے کو تیار نہیں ہے تو ہمیں بھی ویچار کرنا پڑے گا وہ اچھ صدا نہیں وہاں بڑے بڑے لوگوں کے آواز گونجی ہے اٹل جی سے لے کے اندرہ جی تک جن کے چہرے لگے ہوئے ہیں چاہے وہ پٹیل ہوں ان کے آواز گونجی ہے جب یہ بڑے بڑے لوگ نہیں جانا چاہتے تھے راجت سبھا میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے تو آپ کیوں جانا چاہ رہے تھے نہیں نہیں میں تو دیکھئے میں جانا چاہتا تھا میں نے کبھی اس بات کو چھپایا نہیں یہ بڑی فالتو قسم کی راجت سبھا جانا چاہیں گے جی نہیں جو پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی میں تو کارے کرتا ہوں کیا کارے کرتا بھائی آپ کو لگتا ہے آپ دگویجے سنگھ آپ کو بحث کے لیے بلاتا ہے کہ آؤ بحث کر لو آپ کہتے ہو میں نہیں آرہا میری اور سے کمار آرہا ہے آپ کو سندیب جکشت کہتے ہیں آ بھائی بحث کر آپ کہتے ہیں نہیں میری اور سے میں نہیں آرہا کمار آرہا ہے چینل کے سمپادک آپ کو للکارتے ہیں کہ آؤ سیدھی بحث کرو آپ کہتے ہیں آرہا کمار وشتراز چل کر بحث آپ جب اندر بحث کرنے والا نہیں گپتا آرہا اس سے بحث کر یہ کیا طریقہ ہے بھائی میں کوئی بھی کارے کرتا اگر وہاں ہو اور مجھے دکھ تو اس بات کا ہے کہ آشتوش یسے بڑے پترگار سمپادک جو بہت اچھا بولتے وہ بھی جاتے لیکن اسیمتی ہو سکتے میں نے اپنی اسیمتی پرکٹ کر دی تھی اور انہوں نے میری اسیمتی کا سنگیان لینا بھی آوشک نہیں رکھا ایک لوگ تانترک پرکریہ ہوتی ہے کہ پیسی میں تو بلا لیتے اس کے لیے بھی مجھے جروری نہیں رکھا تو کارکرتا بھی دیکھ رہے ہیں یہ سماپ تو تو ہوگی نہیں کسی کو بھی یہ بھرم ہو جائے کہ پرتوی ساتھ جائے گی اس کے تو ہوگی نہیں اور راجنی تھی پونکالکارمی نہیں ہے لیکن جب ایمیل ایس چونے تھے اروین کیجریوال نے انہوں نے کہا تھا کہ میں چن چن کے ہیرے لائے ہوں تو اب جو دو ہیرے راجن سبا کے لیے لائے ہیں ایک انڈی گپتا جی ہیں ایک تو کافی بڑا ہیر ہے تو جو انڈی گپتا جی ہیں ان کے بارے میں میں نے پڑھا تو پتا چلا کہ یہ عام آدمی پارٹی کے اروین کیجریوال کے انکم ٹیکس کے سارے کیسز ہینڈل کرتے ہیں اسے بڑے پربابیت ہیں دیکھئے جب ہم آندورن کر رہے تھے تو ہم کو منع کرنا پڑتا تھا کہ اب اور پیسے مت دیجئے ہمارا ہو گیا کام شروعات میں جب ہم لگے تھے لڑے تھے لوگوں کو لے کے تو بلکل خالی پیسے کے لگتے ہیں سنتوش کولی کا جب ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا اور اس کا حساب کتاب لگانے والے یہ انکم ٹیکس کے لوگ نہیں تھے تو ہمارے پاس جنتا تھی کارکرتہ کا جنون تھا اور ووٹر تھا آج پیسہ بڑھ رہا ہے حساب کتاب والے بڑھ رہے ہیں لیکن یہ چیزیں گھٹی چلی جا رہی ہیں تو ہمیں تیہ کرنا ہے کہ ہمیں ووٹ چاہیے کارکرتہ چاہیے جنتا چاہیے یا نوٹ لانے والے اور نوٹ کا حساب رہنے والے چاہیے یہ ہمارے اوپر نروا رہے ہیں ہمیں تیہ کرنا ہے اب چونکہ لوگ پیسہ نہیں دے رہے عام آدمی پارٹی کو اسی لئے سوشیل گفتہ جی جیسے لوگ کو لائے جو ایک ستر کروڑ جن کی پروپرٹی ہے نہیں یہ تو کوئی ترک نہیں ہے کہ پیسہ نہیں دے رہے ہیں مطلب اگر گھر میں بھکمری ہو جائے تو آدمی کڈنی بیچنے تھوڑی چلا جاتا ہے کبھی گھر میں آج کھانا نہیں ہے چلو کڈنی بیچ آتے ہیں دل تھوڑی بیس دیتا ہے آدمی کی آتما تھوڑی بیس دیتا ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہم ستے کے لئے لڑنے والے لوگ تھے اس کا کوئی جسٹیفکیشن ملے گے گا نہیں جسٹیفکیشن دیا ہے انہوں نے کہا یہ بہت سارے چیریٹیبل ایجوکیشن انسیوشن چلاتے ہیں شکشاہ کے کھیتر میں بڑا کلیان کا کام کرتے ہیں میں نے بھی طرح جانچ کری کہ اتنے مہان سماس سیوی سے مہچوتا کیسے رہ گیا اتنے دنوں سے تو میں نے پایا کہ وہ کچھ پرائیویٹ اسکولز چلاتے ہیں جن میں لاکھوں کی فیس ہے ڈالرز میں فیس ہے یوروز میں فیس ہے اور منیش جی نے کہا کہ وہ پندرے ہزار بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو ایک طرف تو ہم دلی سرکار میں یہ کہتے ہیں کہ پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ نقصان کر رہے ہیں ہم ان کو ختم کر کے سرکار کو مجبوط کریں گے اور ایک طرف ایسا وقتی آ رہا ہے جو پرائیویٹ اسکول چلاتا ہے پرائیویٹ اسکول چلاتا ہے پبلک اسکول بورڈنگ کے اسکول چلاتا ہے تو پہلے سٹینڈ تو طے کر لو کہ ادھر رہنا ہے کہ ادھر رہنا ہے تاکہ جنتہ کنفیوز نہ اور آپ کنفیوز نہ دیکھیں ہاسیہ اسفت لگتی ہیں سب باتیں لیکن جن کو اتنے گیانی دیانی مانتے ہیں میں دیکھ رہا تھا جب منیش سسو دیا نام پڑھ رہے تھے تو ان کو دیکھ دیکھ کے نام پڑھ رہا تھا تو ودایقوں سے لوگوں نے پوچھا پترکاروں نے پوچھا ودایق بھی نہیں جانتے تھے یہ کون ماندواب ہیں لیکن آپ کو کبھی صوبہ کے ملا درشن کرنے کا نہیں مجھے ملا ایک بار ششل گپتہی سے میرا ایک بار کا سابقہ ہے راجنیتی میں موتی نگر جہاں سے وہ ودایق کا چناؤ لڑے تھے کونگریس کا ہمارے خلاف وہاں میں ریلی کرنے گیا تھا اپنے امیدوار چاندنا جی کے لیے پیسے ہم پر ہوتے نہیں تھے اور ہم چھوٹا سا منج لگا کے مائک لگا کے میں جو سے جوش بھر رہا تھا جنتا کے بھی سامنے سے ان کا کارنا گجرا تھا روڈ شو مجھے یاد ہے وہ مہنگی گاڑیوں میں تھے اور وہ اسی پرثل شریر کے ساتھ کھڑے ہو کر بیچ میں وٹری کا نشان دکھا کے انہوں نے میری طرف اہنکار سے دیکھا یوں کر کے میرے ہاتھ میں مائک تھا مجھے وہ گھٹنا یاد ہے کارکرتوں نے یاد دلائی تو مجھے یاد آئی تھی میں نے کہا تھا کہ شوشیل گپتا جی آپ جا رہے ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ ہزاروں کروڑ کے آدمی ہیں دیکھنا یہ عام آدمی کی گریبی کا جنون جیتے گا اور آپ کا پیسہ ہارے گا شوشیل گپتا نے آج مجھے پڑھا گیا آج شوشیل گپتا جی نے اس دن کے ان کے چہرے پر مسکان تھی کہ لللو لال تم لگے رہو یہ کرنے میں اور میں کانگریس کو بدھائی دیتا ہوں دیش کی اتنی پرانی پارٹی وہ ایسے ہی نہیں بنی ایک ایم ایل ای نی جتا پائی لیکن اپنا ایک ہارا ہوا ایم ایم ایل ای راج سبا سانسط بنوا دیا انہوں نے تو غمال تو ہے مطلب کانگریس سے راج نہیں تھی ہمیں سیکھنی تو چاہیے بھائی لیکن آپ کے سپورٹ میں ایک ویدھائک نہیں بولا ایک پی سی کا میمبر نہیں بولا کسی بڑ نیتہ نے کہا کہ بڑا انیاء ہو گیا کمار ویشواس کے ساتھ آپ کو نہیں لگتا کہ ہستنہ پورا سنگھاسن کے سامنے جب کل ودو کے کپڑے اتارے گئے تو پتا میں بھیشم نہیں بولے گرو درونہ چارے نہیں بولے گرو پرپا چارے نہیں بولے ماتما ماتما ویدر نہیں بولے لیکن مہرشی ویاس کے دنڈ ویدھان سے کوئی بچا نہیں گنگا پتر بھیشم کو بھی شرشیہ پر انتظار کرنا پڑا مرتیو کا تو اندولن کے چیر حرن پر جو چپائے جائیں گے اتحاسوں کے کالخند میں سب کائر کہلائیں گے آج سب کو ہم کو تیہ کرنا ہے کہ ہم کو بولنا ہے نہیں بولنا میری شرط ہے کہ مجھے بولنا ہے میں سچ ہوگا تو بولوں گا نقصان ہوگا تو ٹھیک ہے کیا ذکت ہے اس میں ایسے حالات میں آپ کا جو کبھی ہے وہ کیا کہتا ہے میں تو یہی کہتا ہوں کہ سیاست میں تیرا کھویا یا پایا ہو نہیں سکتا تیری شرطوں پر غائب یا نمائیہ ہو نہیں سکتا بھلے ساجش سے گہرے دفن مجھ کو کر بھی دھو پر میں سرجن کا بیج ہوں مٹی میں جایا ہو نہیں سکتا جو ماں سرسوہ جی کی کرپا ہے جو یہ پریم ہے پورے دیش کا جو سنے ملا ہے وہ میرے خیال سے جو ہردہ سبھا ملی ہے وہ ان سب سبھاؤں سے بڑی ہے بہت سارے الزام ہیں اور آپ کے ساتھیوں کے لگائے الزامات ہیں میں ایک بریک کے لڑھنا چاہتا ہوں ہمیں ایک بریک کے لڑھیں گے بریک کے بعد اماروشفاست پر الزامات اور سوالات کا ایک ہوتا ہے وہ سوشیل گپتا جی نے آپ کو چیتابی دی ہے کہ آپ انشاسن میں رہیں سنیم سے بولیں اب یہ دربھاگ گئی ہے کہ ہماری کمائی کی ملائی چاٹنے کھائے ہوئے کتے شیروں پر بھونک رہے ہیں بیلکم بیک آپ کے عدالت میں آج ہم مقدمہ چلا رہے ہیں عام آدمی پارٹی کے نیتا جانمانے کبھی کمار وشفاس پر آپ کے عدالت میں اگلا اجزاء آپ کی عدالت میں عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشفاس پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کے لیڈر کیجریوال کا وشفاس توڑا اب دیکھیں کیجریوال جی آپ کے پرانے ساتھی ہیں آپ نے مل کر کے سنگرش کیا آپ پارٹی کے سٹار کیمپینر ہیں ہر ایلیکشن میں آپ کے ضرورت پڑھتی ہے جاتے ہیں لوگ پریے بھی ہیں قویتائیں بھی آپ کے لوگ سنتے ہیں آپ کے فالوورز ہیں سوشل میڈیا میں اتنا سب کچھ ہے تو کوئی نو کوئی وجہ تو ہوگی کہ اربین کیجریوال نے سوچا کہ اس کو راجہ سمجھ نہ بھیجا جائے یہی سب بجے تھی اور کیا اور کیا بجے ہو سکتی ہے ایک وقت تک میں تیری ضرورت بنا رہا اب یوں ہوا کہ تیری ضرورت بدل گئی اب یہ آپ نے کہا کہ بھئی وہ ایک پیسہ لا سکتا ہے ایک پیسے کا حساب کر سکتا ہے ہم کارکرتہ لا سکتے ہیں ہم وہ لا سکتے ہیں تو پارٹی کی پراتھمکتہ تیہ ہو گئی ہے پارٹی کی پراتھمکتہ چلا جاتا تو مجھ سے بات کرنے والے ہیں میرے سمرتھن میں جو لاکھوں کارکرتہ تھے ان کا موہ نہیں رہتا یہ کہنے کے لئے کہ کمار بھائی آپ کیوں ایسا کہہ رہے ہیں کمار بھائی کے لئے کیوں ایسا کہہ ہیں کیا دکت ہے کمار بھائی اور میں نے پچھلی انسی میں بولا بھی تھا کہ مجھے کوئی پد نہ ملے اگر میں صرف کارکرتہ رہوں تو اب بھی میں کمار وشراس رہوں گا پارٹی کو اوشکتہ پڑے گی لیکن اب ان کا کیا جباب دیں گے یہ جو ٹو جی ہے گپتہ دوے جو ہے اس کا کیا جباب دیں گے کرتے رہی ہے جسٹیفیکیشن کہتے رہیے گا اتحاس رات کو سوتے ہوئے آپ کو جگاتا ہے اس کا جسٹیفیکشن تو یہ بھی دیا ہے کہ گپتہ جی ہریانہ میں بہت پاپولر ہیں ہریانہ میں سولہ پرسنٹ ویش شے ووٹ ہیں پہلی بات تو یہ بڑی نندنی بات ہے کہ ہم لوگ یہ بات کریں کہ کتنے پرسنٹ ویش شے ووٹ ہیں کتنے پرسنٹ دلیت ووٹ ہیں منورٹی ووٹ ہیں اس راجنیتی کو کرنے آئے تھے اسی کو تو تروڑنے کے لئے ہم آئے تھے اور دوسرا جو میں نے کل سنا ہمارے پروکتہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہریانہ میں وہ جتا دیں گے یہ تو میرے نیتا کا اپمان ہے اربین کیجریوال ہریانہ کے ہیں کیا ان کا چہرہ اتنا کم جور ہو گیا کہ ہریانہ نہیں جتا پائیں گے کہ ہم بہار سے لے کے آئے ہیں ہم گھر کے سب سے مجبوط آدمی پر بھروسہ نہ کر کے بہار سے ادھار کے لٹھت پر بھروسہ کر رہے ہیں یہ تو جس بھی کار کرتا نے ایسا بولا ہے اس نے ہمارے نیتا کا اپمان کیا وہ ہریانہ کے رہنے والے ہیں سیونی گاہ کے رہنے والے ہیں وہ ہریانہ بھی جتائیں گے اس میں کیا دکت ہے تو یہ تو پھالتو ترکے سے کوئی ایک جھوٹ چھپانے کے لئے سو جھوٹ بولتے رہی ہے گا اور پھستے رہی ہے گا لیکن آپ نے یہ بھی کہا کہ اربین کیجروال نے آپ کو یہ کنوے کیا تھا کہ مار تو دوں گا لیکن شہید نہیں ہونے دوں گا یہ کونسی ٹیکنیک ہے ان کے پاس نہیں وہ ویدہ نیشن ویڈیو پر بہت ناراض گی تھی تو یہ کہا گیا تھا کہ اس پر معافی مانگی حالی کہ اس سے میں منیش نے باہر نکل کے کہا ایسا کچھ نہیں کھا گیا ہے اور کل گوپال جی نے کہا کہ ہاں ویدہ نیشن ہٹانا چاہیے اور انہوں نے ویدہ نیشن ویڈیو کر کے بڑا نقصان کیا میں نے کشمیر میں جو سینیکوں کے ساتھ مار پیٹ ہو رہی تھی اس کے خلاف ایک ویڈیو بنایا تھا جس میں میں نے پھرشتہ چار پر بھی ایک لائن بولی تھی اور جیسے ہی میں نے ویڈیو شام کو بولا میرے شکیش میں میں نے اس کو لوڈ کیا تھا صبح میں نے دیکھا کہ ہمارے نیشن کنوینہ نے لکھا کہ اندر تک ہلا دیا اس ویڈیو نے کمال کا ہے سب دیکھئے پوری پارٹی نے ٹویٹ کیا ہر آدمی نے زبردست پرشنشاہ کی نیشنل پیج پہ کیا اب کہہ رہے ہیں کہ وہ گلتی تھی آپ نے گلت کیا تو یا تو تب گلت بول لے تھے تو یا آپ گلت بول لے ہو دونوں میں سے ایک بات تہت تو کرو اور میں نے تب بھی کہہ دیا تھا جب اس سے کہا گیا تھا اس پر معافی مانگئے میں نے کہا تھا کہ پہلے میرے لیے دیش ہے پھر دل ہے پھر نیتا ہے پھر کار کرتا ہے اور آخر میں میں ہوں اس کی پراتمکتہ میں بدلوں گا نہیں میں نے یہ دیش کے سینک کے سواب ایمان کے لیے کہا تھا اور دو سو سال بعد تین سو سال بعد اگر اتحاس میں ایک پڑھنے پر ایک لائن بھی میرے لیے آئی تو اس ویڈیو کو دیکھ کر لوگ گرب گریں گے ویدہ نیشن کو کہ کمار وشواس نے اس کے قارن کچھ بھی ساہا لیکن اس اسٹینڈ سے سمجھوتا نہیں کیا اور میں آپ کے ادالک درشکوں کو پچھلی بار بھروسہ دے کر گیا تھا پھر بھروسہ دے رہا ہوں دیش کی بات ہوگی تو اپنے آپ کے خلاب بھی بولوں گا اپنے باپ کے خلاب بھی بولوں گا اس میں کوئی سمجھوتا نہیں لیکن یہ تو سچ ہے کہ ایم سی ڈی کے الیکشن سے پہلے آپ نے ویڈیو جاری کیا اس میں کہا کہ ایرون کیجریوال برشتہ چاروں کے سوال پر مون ہے نہیں میں نے ایسا نہیں کہا میں نے کہا یہ کہا کہ راشترواد کے نام پر آپ سرکار لے کر آئیں گے اور اس کے بعد بھی کشمیر میں بھی آپ کی سرکار ہونے پر اگر سینک پٹے گا تو لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے برشتہ چار کے سوال پر ہم سرکار لے کر آئیں گے اور اس میں ہمارے گھر میں ہونے والے برشتہ چار کے سوالوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں گے وہ صحیح ہے غلط اس پر چرچہ ہو جائے گی عدالت چرچہ کر لے گی سی بی آئی کر لے گی سڑک پر لڑ لیں گے لیکن ہم کہیں گے نا ہمیں بات نہیں کرنی ہے تو لوگ آپ سے سوال تو پوچھیں گے سوالوں سے آپ بچیں گے اور سوالوں کے کارن ہی آ پائے تھے ہم سب اسحمت لوگوں کا سحمت سمہو تھے جو ہم کہتے تھے کہ سوال نہیں اٹھانے دے رہے ہیں یہ کون سے لوگ ہیں جو ہم سے پوچھتے ہیں اب ہم کہتے ہیں تم کون ہم سے پوچھنے والے ہم نے کون چندیا گپتہ ہم نے چندیا چندیا تو بانو ہماری بات یہ تو بالکل غلط بات ہو گئی تب کچھ اور کہہ رہے تھے آپ کچھ اور کہہ رہے تھے لیکن آپ سے بھی سوال پوچھے جا رہے ہیں کہ آپ کی وجہ سے عام آدمی پارٹی دلی میں ایم سی ڈی کا چھنا بھار گئی اگر میں اتنا بڑا نیتا ہوں کہ میرے ہونے سے دلی میں سرکار بن جاتی اور نہ ہونے سے ہار جاتی ہے تو میرا تو بڑا آدھر کرنا چاہیے بڑا سمبان پارٹی کو کرنا چاہیے کہ بھئی تمہار وشواس تو بہت آوشک ہے مجھے نہیں لگتا کہ میری وجہ سے ہاری ہزاروں ہزار کارکرتہ لگے نیتیوں میں کچھ گڑھ بڑھ رہی ہوگی پنجاب آپ چناؤ میں پرچار کرنی نہیں گئے گوہ پرچار نہیں گئے وہاں بھی پارٹی ہاری نہیں پنجاب میں تو دیکھئے میں نے نشے کے خلاف گانا لکھا میرے خلاف مقدمے ہوئے مجھے بلا کر میں نے پانچھے بار نرویدن کیا مجھے جانے دیجئے مجھے جانے دیجئے لیکن مجھے منع کیا گیا اور کہا گیا کہ جو وہاں تھوڑا سا ایک فینٹک مومنٹ ہے وہ آپ سے ناراض ہے اور آج میں امریکہ جاتا ہوں کہیں بھی جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں جہاں بھی میں جاتا ہوں میرے شو کے باہر پندرے بیس خالستان سمرتک ہندوستان مرد آباد کا نعرہ لے کے لوگ آ جاتے ہیں کمار وشواس مرد آباد ہندوستان مرد آباد اور اجاز جی مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی کہ میں جہاں جاؤں بھارت کے ویرود میں اٹھنے والی ہر آواز مجھے اپنا دشمن مانتی ہے اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے یہ میرے لئے گرب کا وشواہ اور میں اپنے اسے سٹینڈ سے نہیں رہنا گیا تو مجھے منع کیا گیا کہ مجھ جائیے پنجا میں گواہ گواہ گیا تو گواہ مجھے کہا گیا کہ آپ دور ٹو دور کمپین کر لیجئے سڑک پر گھوم کے میں نے وہ بھی کر لیا آپ تو اور سو بھا گیا آپ کی پارٹی بھی آپ کو اپنا دشمن مانتی ہے نہیں نہیں جب چانک کسے بلا کر مغد کے مہامنتری دانڈائن نے کہا تھا کہ تم مغد کے خلاف شڑینتر کر رہے ہو تو مہاتما چانک کے نے ایک واقعے کہا تھا پردھان منتری جی سے کہ پردھان منتری جی آپ تھوڑا سوہم کو سمجھا لیجئے نندونش مغد نہیں ہے تو دو لوگ یا تین لوگوں کی جو منڈلی ہے وہ عام آدمی پارٹی نہیں ہے عام آدمی پارٹی لاکھوں کرونوں لوگ ہیں جو سڑک پر باہر کھڑے ہوئے آپ کی پرتیقشہ کرتے ہیں تو دو لوگ تین لوگ یہ سوچیں کہ وہ میرا ویروت کر رہے ہیں وہ میرے خلاف شڑینت کر رہے ہیں پارٹی کا ہر کار کرتا کسی کو جی بولتا ہوگا مجھ کو آج بھی کمار بھائیہ بولتا ہے اور یہ میری طاقت ہے میری شکتی ہے اپنی پارٹی لیکن آپ خود ہی کہتے ہیں کہ ابھی منڈلی کے طرح مارے جائیں گے ہاں اگر آپ مہارتھی کسی کو گھیر لیں گے کبھی تب کچھ اور کہیں گے اب کچھ اور کہیں گے ایفیڈیویٹ پہلے تیار روزے کا پی ایسی بات میں ہوگی تو لوگوں کو تو شک تو ہو گائی لیکن ابھی منڈلی جس دن یدھ کرنے گئے مجھے پرسنگ یاد آیا تو انہوں نے سب کے پیٹ چھوئے سب نے کہا کہ ماما کے پیٹ چھوئے کرنے کے تو کرنے نے کہا یششوی بھاو ابھی منڈلی کی ماں کو تھوڑا دکھ ہوا جب وہ چلے گے تو دروپدی نے کرنے سے پوچھا کہ تم نے اپنے بھانجے کو ویجائی بھاو کیوں نہیں بولا یششوی بھاو کیوں بولا تو کرنے نے کہا کہ یدھوں میں دروپدی لوگ ہارتے جیتتے رہتے ہیں کوئی جیت جاتا ہے کوئی ہار جاتا ہے لیکن یش کسی کسی کا امر ہوتا ہے میرا بھانجا جیتے گا ہارے گا مجھے پتہ نہیں ہے لیکن کالکھنڈ میں اس کا یش مہابارت کے سروششت یدھوں میں گنا جائے گا تو میں ہارا ہوں یا جیتا ہوں مجھے پتہ نہیں ہے لیکن ستیے کے لیے لڑنے والے یدھوں میں میرا یش دھول اکشروں میں لکھا جائے گا اس بات پر مجھے بھی گرب ہوگا میرے ماں باپ کو بھی گرب ہوگا میرے کارکرتاؤں کو بھی گرب ہوگا لیکن سش تو یہ ہے کہ اربین کیجریوال جنہوں نے آپ کو اتنا مان سمان دیا اتنا بڑا بنایا آپ کو موقع دیا کیمپین کرنے کا وہ جو بھی کچھ بولتے رہے آپ اس کے خلاف بولتے رہے آپ نے انہوں نے سرجیکل سٹائک کا ثبوت مانگا آپ نے سرجیکل سٹائک کو گلوریفائی کیا نہیں دیکھئے میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ وہ انوانٹیڈ ویڈیو تھا میں نے اس کے لئے منع کیا تھا اور میرے بہت جبردست مطبید بھی ہوئے تھے اب تو بہار آگئی ہیں بات تو کہہ دینے میں کوئی دکت نہیں ہے میں اکیلا مطر ایسا ہوں جو سنگلر میں بات کر لیتا ہوں اربین دی بولتا ہوں اور مجھے یاد ہے کہ جب اس پر بہت زیادہ بحث چل لیتی اور چلنا تھا کہ یہ بولنا ہی ہے تم بولو تو میں نے کہا میں تو بولوں گا بھی نہیں یہ بالکل غلط ہے اس کی دھونی کچھ اور جا رہی ہے چاہے تم کچھ بھی کہنا تو میری آنکھیں بھیگی ہوئی تھی اندر جب میں اندر جا کر کہا میں نے کہا اس کو مت کہو اس کو پاکستان اٹھا لے گا فرنٹ پیج پر چھاپے گا کوئی نہیں سنتا ہے سر جی میں نے کہا یار سینہ کا منوبر اے سب کچھ نہیں ہے پہلے موڈی اٹھے گا تو سب کچھ ٹھیک ہو گا یہ ماننا تھا تو اب بتائیے کہ اگر اس کی بات کی ناراضگیاں ہیں تو میں یدھ کا حمایتی نہیں ہوں لیکن جو ماں اپنا بیٹا بھیج دیتی ہے رن میں جو پتنی اپنا سندور بھیج دیتی ہے جو بہن اپنی راکھی بھیج دیتی ہے وہ سپاہی جو اندر گھس کے آتنکوادیوں کو مار کے آیا ہے جب وہ گھر میں یہ بات دیکھا گا کہ راجنیتی کے نام پر نرواجیت لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ثبوتوں کے ساتھ چلئے وہ سب سمجھے گا تو وہ ہمارے بارے میں کیا سوچے گا ہم نے رات رات پر کبھی سنبیلانوں میں گالیاں سنیے اس بات پر بیٹھ کر مسکر آتے ہوئے تو میں کیا کر سکتا ہوں سینیکوں کے لیے ستونگیت گانے والا قوی کارگل میں اور سیاچین میں جا کے اگرم موڑچے پر منوبل بڑھانے والا قوی اگر اس بات پر بھی چپ رہ جائے گا اور آپ کو صحیح صلاح نہیں دے گا تو میں نے کوئی خراب صلاح تو نہیں دی میں آپ کا دشمن تو نہیں تھا میں تو آپ کا بھائی تھا میں چاہتا تھا کہ آپ دیش بقت ہیں تو دیش بقت لگیں لوگوں کو زبردستی کا ایسی کہنے لگے کہ لوگ آپ کو کہیں کہ دیش کے کلاف ہیں لیکن اس کا نقصان مجھے ہو گیا سو اس میں کیا دکت ہے کہ یہ بار آپ ایکسیڈنٹ بچانے کے چکر میں مارے جاتے ہیں وہ لوگ بچ جاتے ہیں جو سڑک پر ایکسیڈنٹ جا رہے ہیں آپ مارے جاتے ہیں تو کھو یہ کہ صرف سرجگر سٹرائک کا ادھارن نہیں ہے ای وی ای مشین ارون چیجے وال نے کہا کہ اگر ہم ہارے تو ای وی ای مشین کی وجہ سے ہاریں گے ہار گئے تو کہا ای وی ای مشین کی جانچ کرواؤ آپ نے کہا رہے بھئی ای وی ای مشین میں کیا رکھا ہے نہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے بھی کہا سنجے سنگھ جی نے بھی کہا ہمارے جو راج سبہ صدست ہیں میرے چھوٹے بھائی ہیں ہم نے صدا یہ کہا کہ ہم ای وی ایم کی وجہ سے بھی ہارے ہیں اس میں بھی گر بڑی ہیں اس کی جانچ ہونی چیئے جناو آیوک کو ریپورٹ کریے سپریم گورڈ میں مقدمہ کریے پردرشن کریے لیکن ہم کچھ اور کارنوں سے بھی ہارے ہیں ان کی بھی ہم چرچہ کریں ایسا کیا تھا کہ جب میں انہا آندولان کے بعد ہم پارٹی بنا رہے تھے میں ایک چینل میں گیا تھا تو جو ٹچ اپ کرنے والے لڑکے لڑکیاں ہوتے ہیں ان میں سے ایک لڑکی رونے لگی دیکھ کے میں انہوں نے کہا کیا ہو گیا تو اس نے کہا ہم نے بھگستنگ سکدیو راجگرو کو نہیں دیکھا تھا آپ لوگوں کو دیکھا ہے ہم وہاں سے چلے تو اور ہم یہاں آگئے ہیں کہ لوگ ہمیں ہسنا بھی بند کر رہے ہیں چرچہ بھی بند کر رہے ہیں ہماری تو ہمیں کچھ تو سوچنا پڑے گا کہ ہم کون تھے کیا ہو گئے ہیں اور کیا ہوں گے ابھی آؤ ویچاریں آج مل کر یہ سمسیہ ہیں سبھی ہم کہتے ہیں آؤ ویچاریں مکرنی سب صحیح چللا ہے ہم ہر جگہ سرکار بننے ہیں لکش دیپ میں بننے ہیں انڈمان میں بھی سرکار بننے ہیں ہر جگہ سرکار بننے ہیں میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ کسی پر بے بنیاز سوار اٹھا دینا جیسے وہ سات مہینے پہلے جب اس ختل کی شادشیں شروع ہوئیں اس سہادت کی تو اس میں تیہ ہونا تھا کہ یہ دو طرح کے ہوتا ہے ایک حلال ہوتا ہے اور ایک وہ ہوتا ہے دوسرا تیڑی سے کٹ دینا اور پھر دیمے دیمے والا کیا ہوتا ہے جھٹکا جھٹکا تو یہ تیہ ہوا کی کیا کیا جائے تو وہ لوجپا سے ایک ودھائک سے کہہلایا کہ کمار وشواس تو چالیس چالیس پتہ نہیں کروڑ بھول بھی گیا کتنے کروڑ سو اس نے الجام لگا دیا پھر وہ ڈرا دیا گیا کہ نینی باہر نکالو اور آج تک بھی اس پر کچھ پروو نہیں ہوا اس کو واپس لے لیا گیا میں نے لکھے بھیجا پی ایسی کو کہ بھی تین باتیں ہوتی ہیں اگر وہ صحیح کہہ رہا تھا تو تو مجھے نکال دو اگر وہ غلط کہہ رہا تھا تو اسے نکال دو اگر پارٹی بچا نہیں ہے کہ نہیں ایک ودھائک بچ جائے مسلم ودھائکیں بچنا چاہیے تو وہ چھوٹا ہے مجھ سے چھ سالوں میں میں اس سے پی سی کرا کے یہ کہہلا دو کمار بھائی بڑے نیتا ہے بڑے بھائی ہیں گلتی ہو گئی تھی معافی مانگتا ہوں میں کہوں گا ہمانت چھوٹا بھائی ہیں معاف کر دیتا ہوں تینوں ہی کام آپ کو نہیں کرنے تھے کیونکہ آپ نے اچھال کے دیکھا تھا کھنجر کہ پیٹ پہ لگا کہ دل پہ لگا وہ اُلٹا جا کے آپ کی ایمیج پہ لگ گیا تو اگر کسی نے کہا میں نام نہیں لنگا کر کسی نے کہا کہ اتنے پیسے دے رہے تھے ایسے کر رہے تھے یہ غلط بات ہے آپ کے پاس تو ساکشے ہو ثبوت ہو تو لائیے آپ کے بارے میں تو اتنی بات نہیں تھی لیکن جب کپل میشنر نے کیجریوال پر نظام لگائے تو لوگ کو واقعی بھی لگا تھا کہ اگر ان کی سرکار کا ایک منطری یہ بات کہہ رہا ہے لیکن آپ نے تو اس میں ڈیفنڈ کیا تھا ڈھال بن کے کھڑے ہو گئے تھے آپ کیجریوال کے لیے اب ڈھال تو ہم صدا ہی بنے رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں تھا کہ ڈھال کے پیچھے راجہ بن جاتا ہے ڈھال ٹوٹ جاتی ہے تو ہم تو پہلے دن سے ہی ڈھال بنے ہوئے ہیں سب کچھ تھے اور ہم نے تب یہ کہا بھی تھا اور میں آج بھی یہ مانتا ہوں کہ جو چینے ہیں وہ ساکشے کے ساتھ آئیں دیش کے اتنے سارے ہزاروں کروڑوں لوگوں کا جو بھروسہ ہے نا وہ مزاد کا وشہ نہیں ہے کہ روز آپ کچھ بھی کرتے رہیے میں صدا کہتا ہوں راجہ جی یہ آپ کے دعالت ہو جائے گی لوگ دیکھ لیں گے ہمیں آپ کی بات سن لیں گے لیکن اگر یہ سب فیل ہوا تو اگلے چالیس سال ماں اپنے بچوں کو اندولن کے لئے نہیں بھیجیں گی کوئی بھی دام نہیں کراہیتی رہے گی کوئی بھی بھشتہ چار سے دیش لوٹتا رہے گا ماں ہیں کہیں گی ارے سب ناٹک کرتے ہیں ایسی کرتے ہیں سرکارے بناتے ہیں آپس میں لڑتے ہیں پھر پدوں کے لئے لڑتے ہیں سب بیچ دیتے ہیں تو اتحاس ماف نہیں کرے گا میں تو اپنا گاہ بجا کے کام کرلوں گا میرے تجاہنے والے کروڑوں روز رات کارکم کروں گا فیلم پیڑ چلا جاؤں گا یہاں چلا جاؤں گا سب چلتا رہے گا کچھ لوگ پور مکھے منتری بن جائیں گے بنگلہ لیے رہیں گے چیزیں لیے رہیں گے لیکن وہ جو لڑکا جس نے نوکری چھوڑی تھی پسینے باہے تھے ٹوپی لگا کے گھوما تھا گالیاں کھائیں تھی جیسے لوگ کہتے تھے کہ ارے اور بھئی کیچھ لے تمہارے اہم آدمی پارٹی سنا اس کا کیا ہوگا اس کے سپنوں کا کیا ہوگا یہ سوال اٹھاتا رہا ہوں ان کارکرتاؤں کے لیے کہ ان کی بھی سوچ لو ان کی بھی سن لو دیکھیں وہی کارکرتاؤں سواد پوچھ رہا ہے میڈیا میں چھپ رہا ہے کہ گپتا جی اور گپتا جی کو پچاس پچاس کروڑ روپے لے کر راج سوا کے ٹکٹ دی گئی میں ایسا کچھ نہیں بولوں گا مانہا نہیں کر دی تو میرے پاس تو دینے کے بھی پیسے نہیں ہے پر ہاں وہ یہ ضرور پوچھ رہا ہے کہ اجگر لپیٹنے کے گنوں کے اترکت اور کون کون سے گنوں میں ہیں اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ کل وہ نومینیشن کے لیے گئے تھے تو وہ اکیلے ہی تھے میں اکیلہ ہی چلا تھا جانبے منجل مگر ودایق ساتھ آتے گئے اور سانسد بنتا گیا اور ہمارے ہاں تو ہم کو ذرا سا پکڑ لے دلی پولیس ہم سونیا جی کے دروازے پہ گئے تھے کوئیلے کا عسام بھانگنے کے لیے دلی پولیس نے پکڑ لیا ساڑھے چھے بجے تو مطلب نئی دلی پولیس اسٹیشن پر تین چار ہزار لڑکا لڑکی کھڑا ہوا تھا بھارت ماہ تاکی جہاں زندہ بات کرتا ہوا اس جنون سے ہم چلے تھے تو اب اپتہ جی دھواندار ریلی کریں گے بھاشن دیں گے راج سوا میں چت کر دیں گے سارے بھجبہ کے پرلاپیوں کو اور کانگریس کے آلاپیوں کو اور اس کے بعد پھر پورا دیش سمو ہی تو کہے گا کیا چن کے لائے ہیں کوئی نور جو کھو گیا تھا لندن سے آنی پایا وہ اپنی گھر میں ملا لیکن وہ سوشیل گپتہ جی نے آپ کو چیتاب نہیں دی ہے کہ آپ انشاسن میں رہیں سنیم سے بولیں اب یہ درباگ یہی ہے کہ ہماری کمائی کی ملائی چاٹنے کھائے ہوئے کتے شیروں پر بھونک رہے ہیں جنگل کا درباگ ہے یہ دن بھی دیکھنا تھا تو دیکھ رہے ہیں یہ جو جنتا میں سلوگ ہے سر میرا سوال بڑا چھوٹا سا ہے آپ راجنیتی میں نہیں تھے شکشا جگت میں تھے اس کے بعد راجنیتی میں آنے کے بعد جب آپ نے اس طریقے کی خرید فروشت دیکھی تو آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کام پہلے کر رہے تھے اور آج آپ کو لائف سننے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ دیش کو سہی دشا دکھا سکتے ہیں اگر آپ انڈیپینڈنٹ اسی طریقے سے ایک موٹیویشنل گھرو کے طور پر دیش کا ایک پتھ اپنا پرداشن کے لیے اپنا جان ہمیں دی میں کوئی چیز پلان نہیں کرتا ہوں نیت ہی جدھر لے جاتی ادھر جاتا ہوں اور میرا ماننا یہ ہے کہ چانک کی اگر ککشا پڑھائے تو وہ بھی ششیوں کا بھلا ہوتا ہے لیکن سکندر کے آکمن کے ساکے اگر چندرگوپتوں کو تیار کرے تو وہ بھی دیش کا بھلا ہوتا ہے میں آشوس کرنا چاہتا ہوں اور دیش کو بھی آشوس کرنا چاہتا ہوں کہ جو چھوٹا سا ایک کبیر کا عرش ہماری آتما میں ہے بابا نگارجن کا ہے دنکر کا ہے کیونکہ وہ بولے دربار سجاؤ وہ بولے جیکار لگاؤ وہ بولے ہم جتنا بولیں تم کیول اتنا دہراؤ وانی پر اتنا ینکش کیسے سہتے ہم کبیر کے ونشج چپ کیسے رہتے ہم نے کہا ابھی مت بدلو دنیا کی آشائیں ہم ہیں وہ بولے اب تو ستہ کی وردائی بھاشائیں ہم ہیں ہم نے کہا ویرث مت بولو گونگوں کی بھاشائیں ہم ہیں وہ بولے بس شور مچاؤ اسی شور سے آئے ہم ہیں ریڈیو پر بھی نہیں کہا پائے ہم کبیر کے ونشج چپ کیسے رہتے ہم دن کر کے ونشج چپ کیسے رہتے ہم مہاپران کے ونشج چپ کیسے رہتے تو چپ نہیں رہیں گے بولتے رہیں گے اور بھی الزامات ہیں ایک اور بریک اور بریک کے بعد کبھار بشفات پر الزامات اور سوالات کا ایک اور بہت مغرور ہیں ہم بھی بہت مشہور ہو تم بھی بہت مشہور ہیں ہم بھی اتہ مجبور ہو تم بھی اتہ مجبور ہو تم بھی ویلکم بیک آپ کے عدالت میں آج مقدمہ چلا رہے ہیں سوال پوچھ رہے ہیں صفائی مانگ رہے ہیں کمار بھی حفاظ سے آپ کے عدالت میں اگلا اجزام آپ کی عدالت میں عام آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشواس پر آروپ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی کی سرکار گرانے کی سازش کی عام آدمی پارٹی کی سرکار میں منطری گوپال رائے نے کہا کہ آپ نے ایم سی ڈی چناؤ ہارنے کے بعد کیجریوال کی سرکار گرانے کی کوشش کی تھی کوشش بھی نہیں سازش کی تھی نہیں دیکھیں اب وہ پارٹی میں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کا نیچی بیان ہے سنجے سنگھ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمارے نیتا ہیں ہمارے ساتھییں میں ملوں گا وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا کیا تھا تو یہ تو بڑی راجنیتی گروپ سے چوک ہے کہ ایک آدمی کے بارے میں آپ کو اتنا پتا رہا اور آپ انہوں سے راجستان کا پرباری بنا دیا آپ پی ای سی کی میٹنگز میں بلاتے رہے جو دو چار ہوئیں دوسرا ان کا کہنا ہے کہ ان کے گھر پر ودھائک ملتے تھے میرے گھر پر سارے ودھائک آتے رہے ہیں جب جب آپ کے اردلیوں نے ان ودھائکوں کو اہنکار سے لوٹایا ہے گالیاں بک کے جب جب آپ ان سے نہیں ملے ہیں جب جب جو کام نہیں ہوا ہے تو وہ پارٹی کے ورشتم نیتاؤں کے ناتے کمار بھائیہ کے پاس آتے تھے اور میں اس بات کو جا کر بولتا تھا کہ فلاں ودھائک ناراج ہے فلاں کی یہ سمجھ سے آئے وہ سن لیجئے سو میں نے پہلے بھی کہا تھا یودھ کا ایک چھوٹا سا نیم ہے کہ آپ ودھ کر دیجئے کوئی دکت نہیں ہے ابھی منیوں کے اتیا کر دیجئے شو کے ساتھ چھڑ چھاڑ مت کریے چونکہ شو کھانے تو گدھ ہی آتے ہیں اب اتنی زیادہ استطیق ہو گئی ہے کہ آپ اس سے استطیق پتر گئے ہیں گدھوں والی حرکتوں پر اور میں جانتا ہوں کہ یہ کس طرح سے پلان ہوتی ہیں چونکہ میں نے ان کو اپنی آنکھوں سے ہوتے ہوئے دیکھا ہے چیزوں کو لیکن اس بار لوگ بائی نہیں کر پا رہے ہیں چیزیں سمجھ نہیں پا رہے ہیں آپ سے اجگر والے گپتا جی پہ پوچھا جا رہا ہے آپ اس پہ آگئے ہیں کہ سات مہینے پہلے کیا ہوا تھا کمکران بہت دیکھے تھے پر یہ سات مہینے بعد جا گیا کمکران پہلی بار دیکھا ہے لیکن یہ تو انہوں نے کہا کہ کپل مشرا کو بھی منترالے سے اس لیے ہٹایا گیا کیونکہ آپ کے ساتھ وہ شہد انتر میں شامل تھے نہیں تو اس کا مطلب وہ پھر میرے نیتہ پہ سوال اٹھا رہے ہیں ہمارے مکہ منتری جی نے کپل مشرا کو بہان نکالتے ہوئے کہا تھا کہ وہ پانی ٹھیک سے وطریت نہیں کر پا رہا اس لیے ہٹا رہا ہوں تو یا تو وہ جھوٹ بول لیں اسے تو یا جھوٹ بول لیں اور دونوں ایک ہی منتری منڈل میں ہیں اور ایسا اچھا نہیں ہوتا ہے جس منتری منڈل میں دو لوگ الگ الگ وچار سے بیلتے ہو بلکل دونوں الگ الگ وہ ٹھیک منتری منڈل نہیں ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اس پر کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے مکہ منتری کے سٹینڈ کو خارج کر کے ایک نیا سٹینڈ لا دیا ہے ایسے منتری کے خلاب ماننے مکہ منتری جی کو کاروائی کرنی چاہیے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بی جے پی سے سانٹ گاٹ ہے آپ آت کال سے پہلے اندرہ جی سے کوئی بھی پوچھتا تھا کچھ بھی ہو جاتا تھا پیاج کے دام بڑھ گئے تو وہ کہتے تھے اس میں سنگ کا ہاتھ ہے ایک زمانے میں مجاک چلتا تھا میں پرانے راجنیتگیوں سے بات کرتا ہوں تو یہ کیا طریقہ ہے جو بھی کوئی سوال اٹھا ہے جو کوئی بات کہے وہ بی جے پی سے اور پتہ نہیں کون لوگ ہیں یہ اوپر بات چلے یہ اوپر کون لوگ ہیں جو اوپر ایک دو ہیں وہ بتائیں نا آ کے بتا دیں کہہ کے بتا دیں سامنے سب کے بتا دیں جب آپ برحانوانی کے سوال پر وہی بات بولیں گے جو بی جے پی نے بولی جب آپ کشمیر کے سوال پر وہی ایک بات کہیں گے جو نرد مودی کہتے ہیں تو سوال تو اٹھیں گے مطلب چونکہ برحانوانی آتنکوادی ہے اور میں سینیبلوں کا سمرتن نہ کروں تو میں بھاج پائی ہو گیا یہ کیا عجیب بات ہے بھائی بھاج پاک اچھا کام کرے گی ابھی کانگریس کی ایک ودھائیق جی نے راہول گاندی جی کی صبح میں پولیس والے کے ساتھ بدسلوکی کر دی بعد میں راہول گاندی نے ان سے کہا کہ باہر معافی مانگ کے آئیے میں اپنی پارٹی کا پہلا راشتے پر وقت ہوں جس نے ٹویٹ کر کے راہول گاندی کو بادہ ہی دی کہ آپ ایکچھی راج نیتی شروعات کر رہے ہیں ہم آپ کو دھنیواد دیتے ہیں بڑی اچھی بات کر رہے ہیں جو بھی اچھا کرے گا کانگریس کرے بھاج پا کرے اس کی تعریف کرنی چاہیے برا کرے گا تو اس کو چارائے پہ بولیں گے پچھلے ایک ورش میں نریند موڈی سرکار کی نیتیوں کے خلاف ان کی نیجی اہمنیتاؤں کے خلاف میں اکیلا آدمی ہوں جو جوڑ سے بولنا ہوں جو جوڑ سے بولتے تھے لگاتار بولتے تھے تو بول ہی نہیں رہے ہیں میں ہی تو بول رہا ہوں اکیلا اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم بھاج پا کے ساتھ ہیں یہ تو غلط بات ہے دیکھیں جینیو میں جو ہوا اس میں آپ نے پارٹی لائنٹ سے الگ جا کر بات کی نشچت روپ سے جینیو میں جنہوں نے نعرے لگائے بھارت تیرے ٹکڑے ہوں گے میں نے برداشت نہیں کیا لیکن میرا پہلا ٹویٹ تو دیکھئے میں نے پہلا ٹویٹ تو اس دیش کے گرہ منتری پر سوال اٹھایا تھا کہ آپ گرہ منتری ہیں دلی پولیس آپ کے ہاتھ میں شرمانی چیئے آپ کو کہ آپ کے رہتے ہوئے جینیو میں نعرہ لگ گیا کیسے وہ آٹ لفنگے گرفتار نہیں ہوئے جو بھارت کے خلاف نعرہ لگا کے باہر بھاگ گئے کیسی دلی پولیس ہے آپ کی پہلا سوال میں نے گرہ منتری پر اٹھایا دوسرا سوال میں نے اس پر اٹھایا اور تیسرا میں نے اندر اٹھایا کہ ساتھ مت کھڑے ہو ان کے جینیو کی سوائتتہ بچی رہے وہ ایک مہنی سنستان ہے وہ ایک بڑی تکششلہ ہے اس کی پویترتہ بچی رہے اس کے لئے بھی میں بولوں گا لیکن وہاں گھس کے کوئی بھی لفنگا ہندوستان کے خلاف نعرہ لگا دے گا اور میں چپ رہ جاؤں گا تو بھار میں کی ساری دنیا داری میں جوڑ سے بولوں گا اور چلا کے بولوں گا اس میں کیا خراب بات ہے میں نے ابھی یہ کہا تھا کہ پرانی دوستی کو اس نئی طاقت سے مت تولو پرانی دوستی کو اس نئی طاقت سے مت تولو یہ سمبندھوں کی ترپائی ہے شڑی انتروں سے مت کھولو یہ سمبندھوں کی ترپائی ہے شڑی انتروں سے مت تولو میرے لہجے کی چھینی سے گڑھے کچھ دے ہوتا جو کل میرے شبدوں پر مرتے تھے وہ اب کہتے ہیں مت بولو یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو سوٹ کرے تو آپ ہم آپ کے سب سے اچھے ہیں ہم پارٹی کی ہیرو ہیں آپ بھی تو چھیڑنی میں کم نہیں ہے سوشما سوراد نے یونیٹڈ ڈیشنز پر بھاشن دیا سب سے پہلے تعریف کرنے آپ نکلیں میدان میں نہیں میں میں لندن میں تھا میں اپنے ہوتل میں دیکھ رہا تھا اور میں پیچھے کہہ رہا ہوں پچھلے چناؤں میں ہماری ایک دوسرے سے ٹپنی کے کاران سوشما جی نے مجھے بلوک کر دیا تھا ٹویٹر پر بلوک کر دیا کوئی دکت نہیں بلوک کر دیا تو جس ماں ہندی نے یہ سب دیا ہے جس ماں ہندی نے اس یوگ کے بنایا کہ دیش کی سب سے بڑی عدالت میں آ کر بیٹھا ہوں اس کا اتنا شاندار پریوگ ہوتے ہوئے ہتیار کے روپ میں دشمن کے خلاف میں گدگد نہ ہوں میں پرشنشہ نہ کروں اس لیے کہ پارٹی لائن نہیں ہوگی یا اس لیے کہ پارٹی سے پوچھوں لائن سے باہر تو نہیں جا رہا ہوں تو لیک لیک تینوں چلیں کائر کوت کپوت بینا لیک تینوں چلیں سائر سنگھ سپوت لیک پر تفنی چلیں لیکن ارون کیجیوان کو برا تو لگتا ہوگا جب آپ نریند مودی کی تعریف کرتے ہیں نہیں پر میں سب زیادہ تعریف تو ارون کی کرتا ہوں اگر مجھے چناوی کرنا تھا تو نریند مودی تو میرے دو جار دو سے مت رہے ہیں آپ کے عدالت میں آپ کے سامنے ہی بات کر کے گئے ہیں کہ ہاں کمار پرانا پرچیت ہے پرانے میرے شوتا ہے پرشنشن کے رات رات بار سامنے بیٹھیں سارا دیش جانتا ہے تو اگر مجھے راجنیتی شروع کرنی ہوتی تو وہاں سے بھی بڑے پرستاو تھے سیدھے ہی پرستاو تھے وہاں سے شروع کر سکتا تھا پر مجھے لگا کہ یہ نئی سمبھاونا شیل راجنیتی ہے یہ وپکش کی نہیں وکلپ کی راجنیتی ہے جو بھاجپا کانگریس کرتے ہیں یہ اس سے الگ پرکار کی راجنیتی ہے ہم ان دھناڑنیوں کے سامنے اپنے بچڑے لڑا دیتے ہیں اور بچڑے جیت جاتے ہیں ہمیں کیا پتا تھا کہ دھن پشو پہلے سے پلے ہوئے جو ہمارے بچڑوں کو رونتے ہو آگے نکل جائیں گے اور جو راجنیتی سبحاؤں اور لوگ سبحاؤں میں اس نے ایک کشف ہے اس نے بول دیتا ہے تو اس پر کچھ قویتہ نہیں لکھی ہے آپ نے ہاں میں نے قویتہ لکھی ہے پچھلے پانچ سات دس جنوں میں بچڑے پتا تھا کہ کچھ ایسا ہوگا تو تین دن میں قویتہ میں نے لکھی ہے اور یہ مجھ سے اکثر کہا جاتا تھا لال کے لئے کہ قویتہ میلن پر مجھے کہا میرے بیتا نے میرے بھائی نے کہ دنکر جی نے نہروجی کو قویتہ سنائی اور تو مجھ پر قویتہ نہیں لکھتا سر جی آپ ہم سے قویتہ نہیں لکھتے کیسے کبھی مطر ہو آپ تو میں نے جیون کی اور شاید پہلی اور آخری قویتہ لکھ دی ہے اور میں اسے سنا رہا ہوں جو سن سکتے ہو وہ بھی سنیں اور یہ کیول ان کے لئے نہیں ہے یہ سینتالیس ستتر پندرہ سترہ ہر آندولن کے اُبھاو سے جن پریورتن ہونے کی آکانگشہ کے بعد کی قویتہ ہے اس میں ایک بند نیتا پر ہے ایک بند کارکرتا پر ہے اور ایک بند مجھ پر ہے میں نویدن کرتا ہوں سنیے کہ پرتیماؤں میں پو جاول جی یہ نیتا یہ نیتا آپ دیکھتے ہیں نا بینر بڑا گنپتی چھوٹا گنپتی چھوٹا گنپتی چھوٹا گنپتی پرتیماؤں میں پو جاول جی ویدھیوں میں اُلجہ بھکتی یوگ سچے من سے شڑینتر رچے جھوٹے من سے سچ کے پریوگ سچے من سے شڑینتر رچے جھوٹے من سے سچ کے پریوگ جو پرشنوں سے ڈہ جائے وہ جو پرشنوں سے ڈہ جائے وہ جو پرشنوں سے ڈہ جائے وہ جو شلالیک بنتا اس کو اخبار بنا کر کیا پایا پرکماؤں میں پوڑا اُلگی بیدھیوں میں اُلجھا بھکتیوگ سچے من سے شڑینت رچے جھونٹے من سے سچ کے پریوگ جو پرشنوں سے ڈہ جائے وہ جو کردار بنا کر کیا پایا جو شلالیک بنتا اس کو اخبار بنا کر کیا پایا پہلا بند سنیے کہ تم نکلے تھے لینے سوراج کبھی یہ خاصیت ہے صرف اشارہ کرتا ہے اور سب وہاں کرتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کہ تم نکلے تھے لینے سوراج سورج کی سرخ گواہی میں تم نکلے تھے لینے وکاس دلی والا بھی سنے بڑا والا تم لکھنے تھے لینے وکاس سورج کی سرخ گواہی میں پر آج سویم ٹمٹما رہے جگنوسی نوکر شاہی میں پر آج سویم ٹمٹما رہے جگنوسی نوکر شاہی میں سب ساتھ رہے سب اتسک تھے تم کو آسن تک لانے میں سب ساتھ رہے سب اتسک تھے تم کو آسن تک لانے میں کچھ سفل ہوئے نرویر تمہیں یہ راج نیتی سمجھانے میں کچھ سفل ہوئے نرویر تمہیں یہ راج نیتی سمجھانے میں جو حملہ کر رہے ہیں ان آتم پرونچت بونوں کا ان آتم پرونچت بونوں کا دربار بنا کر کیا پایا جو شلالیک بنتا اس کو اخبار بنا کر چاہتا پرتماؤں میں خوداؤں لگی بدھیوں میں لجھا بھکتی یوگ چنے کھا کر بچے لڑے ہیں ان سب بچوں کو یاد کرتا ان کی تفسیہ ان کے چہرے یاد ہیں جب نوکریاں چھوڑا ہے کتنی پیڑا کتنی آہیں کتنے آسو کتنی راتیں کتنی پیڑا کتنی آہیں کتنے آسو کتنی راتیں سرکاری ترسکار سہ کر بھی کوئی مول نہیں مانگیں سرکاری ترسکار سہ کر بھی کوئی مول نہیں چاہیں مہلوں کے راج بھوگ شبری ماتا کی جھوٹن کیا جانے مہلوں کے راج بھوگ شبری ماتا کی جھوٹن کیا جانے ستہ کے سہچر سنگھرشی سپنوں کی ٹوٹن کیا جانے ستہ کے سہچر سنگھرشی سپنوں کی ٹوٹن کیا جانے خود سے ادھکار چھنے ایسی خود سے ایل جی کیا بگاڑ لے گا ہمارا کندر کیا بگاڑ لے گا ہمارا خود سے ادھکار چھنے ایسی سرکار بنا کر کیا پایا جو شلالیک بنتا اس کو اکبار بنا کر کیا پایا پرکمانے سو جاؤ لگی آخری بند اپنے لئے پڑھ رہا ہوں ہم شبد ونش کے ہر کارے سچ کہنا اپنی پرمپرہ کوئی نہرو بننا پایا ہو میں دن کر بننے کی پوری کوشش کروں گا ہم شبد ونش کے ہر کارے سچ کہنا اپنی پرمپرہ ہم اس کبیر کی پیڑھی جو بابر اکبر سے نہیں درا ہم اس کبیر کی پیڑھی جو بابر اکبر سے نہیں درا پوجا کا دیپ نہیں درتا ان شڑینتری آبھاؤں سے پوجا کا دیپ نہیں درتا ان شڑینتری آبھاؤں سے وانی کا مول نہیں چکتا اندانت راج سبھاؤں سے پوجا کا دیپ نہیں درتا ان شڑینتری آبھاؤں سے سچے من سے شڑینتر رچے جھوٹے من سے سچ کے پریوگ جو پرشنوں سے دہ جائے وہ کردار بنا کر کیا پایا جو شلال ایک بنتا اس کو اکبار بنا کر آپ کے کبی نے بہت سارے سوالوں کے جواب دے دی ہے وہ سوال جو میں نے پوچھے بھی نہیں تھے اس کی بھی جواب مل گئے یہ کبیتہ ایتحاس میں درج ہوگی رجل جی میری آیو آپ کی آیو ایشوردہ نے نردھاریت ہے سو ورش جیون کرے سب سو ورش جی ہیں سو سوا سو سب کی آیو نردھاریت ہے شبد کی آیو نردھاریت نہیں ہے کال کھنڈ میں اگر اس کا مقدمہ کبھی ہوگا کال کی عدالت میں یا آپ کی عدالت ہے لیکن اگر سمیں کی عدالت میں اس کا مقدمہ ہوگا تو میرے شریر کے نہ رہ جانے کے بعد یہ میری گواہی بن کر میرا ساکش بن کر اتحاس کو بتائے گی کہ میں کیا کہنا چاہتا تھا ایک بریک کے لکیں گے اور بریک کے بعد آپ کی عدالت میں کمار وشفات پر آج کی عدالت کا آخری حضار سویم سے دور ہو تم بھی سویم سے دور ہیں ہم بھی بہت مغرور ہو تم بھی بہت مغرور ہیں ہم بھی بہت مشہور ہو تم بھی بہت مشہور ہیں ہم بھی اتہ مجبور ہو تم بھی آپ کے عدالت میں آج ہمارے مہمان ہیں جانے مانے قوی آم آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشفاس اور کمار وشفاس کی قویدہ سننے کے بعد ایک نیا الزام بجا ہے آپ کے عدالت میں اگلا الزام آپ کی عدالت میں آم آدمی پارٹی کے نیتا کمار وشفاس پر الزام ہے کہ یہ راجنیتی میں مصفٹ ہیں اب آپ کے یہ قویدہ سننے کے بعد میں مجھے لگتا ہے آپ جب راجنیتی میں آئے تھے اربین کے جیوال نے اور آپ نے مل کر راجنیتی پارٹی بنائی تھی آپ نے کہا تھا میں تو قوی کا دل لے کر آتا ہوں راجنیتا کا دماغ میرے پاس نہیں ہے تب لگتا ہے کہ یہ گلتی کر دی یہاں کے نہیں گلتی نہیں جیسے میرے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ پارٹ ٹائم راجنیتیگے ہیں پونڈ کالک راجنیتیگے ہیں میں آپ کے عدالت کے درشکوں سے پوچھنا چاہتا ہوں میری پارٹی چھوڑی ہے کسی بھی پارٹی میں یہ کون لوگ ہیں جو نہ ویدھائیق بنے ہیں نہ منتری بنے ہیں نہ سانسط بنے ہیں لیکن یہ تیس تیس دن نئی نئی جاکٹیں اور صدری پہن کے ہوای جاج میں پوری چرکوٹ مندلی لے کے ادھر سے ادھر تک گھومتے ہیں یہ کون ان کے خرچے چلاتا ہے مجھ جیسا آدمی تو اس کو پانچ دن پروگرام کرنے ہی پڑتے ہیں کبھی سمیلن کرنا ہی پڑتا ہے کہ چیک آئے گا ٹیکس جائے گا جیٹلی جی کو بچے پیسے سے گھر چلے گا آپنا اور آج کل تو وہ اٹھارے پرسنٹ لگ گیا ہے میری کبھی تاہوں پر ٹیکس بتائیے جیس تی اٹھارے لگ گئی ہے اور لاکھوں میں جاتی ہے پچاس پچاس سا ساٹھ لاکھ کا ٹیکس جاتا ہے تو مجھے ابھی تک میں یہ سمجھ نہیں پایا ہوں وہ کلا میرے پر نہیں آئی ہے میں اس کا ڈپلومہ کہا ہوتا ہے مجھے پتا نہیں ہے لیکن وہ کلا ہے وہ آپ کو گپتا جی سے پتا چل جائے گا نہیں لیکن ایسی گپت ویدھیا ہی میں نہیں جاننا چاہتا ہوں جو ہردے کی جو اپیوکت ویدھیا ہے وہ میرے لئے پریابت ہے لیکن منیش سوڈیو تو کہتے ہیں کہ صرف ٹی وی پر بولنے سے کام نہیں چلے گا یہ بات انہوں نے ٹی وی پر کہی یہ انہوں نے ٹی وی پر آ کر کہی کہ ٹی وی پر مت بولو لیکن اشارہ تو یہ ہے کہ یا آپ کو قویتہ کر لو یا راجنیتی کر لو نہیں ایسا نہیں ہے یہ کوئی طریقہ تھوڑی ہے کہ آپ قویتہ کر لو یا راجنیتی کر لو راجنیتی کیا دے رہی ہے اگر میں کسی ایسے سمویدانک پد پر رہتا یا ہوتا جہاں سے مجھے ویتن ملتا تو میں بلکل قویتہ کے کارکرم چھوڑ دیتا میں فری قویتہ پڑھتا اگر پڑھنی ہوتی لیکن جب میرے پاس کوئی ایسا پد ہے نہیں نوکری میں اندولن کی بھیٹ دے چکا ہوں یہ لاکو کروڑوں کی سرکار ہوں گی لیکن میں نے تو پھر بار میں دورا ہوں گا سیکریٹیٹ کا پانی نہیں پیا کبھی چاہی نہیں پی تو میرے کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے باقی پارٹی میں میں دیکھتا ہوں ہوائی جات میں لوگ ملتے ہیں پہ پٹنا گیا ایک نیتا مل گیا کبھی ویدھائک نیرہ منتری نیرہ صرف پارٹی کا نیتا ہے ایک پارٹی کا اور کمار جی ریلی میں جا رہے ہیں میں نے کہا نہیں کبھی سمجھ میں لنا ہے اب بھی کرتے ہیں میں نے کہا میں تو اب بھی کرتا ہوں پر آپ کیا کرتے ہیں میرا تو ٹکٹ چلو میرے آفیس نے خریدا پر تمہارا کون خریدتا ہے تو یہ میرا سوال آج تک حل نہیں ہو پایا بھارتی راجنیتی کے چانک کئی سے سمجھتے ہوں گے کیا ہے آپ بڑے سپسٹو آدھی وقتی ہیں یوگیندر یادو کی ساتھ پر چپ کیوں تھے یہ بھی بہت اچھا سوال ہے میں آپ کو بتا دوں کہ اس سمیں سروادک پریاس میں نے کیے میری اور پرشاندی کی ویچاری کا سہمتیاں 180 دگری کی ہیں میں سینٹر ٹو رائٹ ہوں پرشاندی سینٹر ٹو لیفٹ ہے لیکن پرشاند بھوشن جیسا سچ کے لیے لڑنے والا ایماندار آدمی اور شاندار دوست ملنا درلپ تھا یوگیندر یادو سے میری بھہیشن اچھا ہمتیاں لیکن اس دیش میں سمپریشن کے جو دو چار بڑے ماسٹر ہیں جو بڑی ایمانداری کے ساتھ زندگی بتاتے ہیں ان میں سے یوگیند یادو ایک ہیں میں نے پوری ارجہ لگا دی تھی کہ کسی پرکار سے سمجھوتا ہو جائے لیکن ایک شن ایسا آ گیا جب مجھے سب کی طرح بلا کر کہا کہ سر جی باقی سب ٹھیک ہے مال لیا آپ کی سب بات اب یہ ہیں یا میں ہوں دونوں میں سے ایک چلو اور مجھے لگا کہ اس سمیں آندولن کے لیے آم آدمی پارٹی کے لیے آم آدمی کے بھوشے کے لیے یہ چین کر لیتے ہیں دھیمے دھیمے لائن پر لے آئیں گے کہ سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے ویروضی ویچار بھی اسحمت ویچار بھی سویکار کرنے پڑتے ہیں لیکن وہ گلتی تھی اور میں نے ابھی بتایا کہ گلتی میں اتحاس کبھی ماف نہیں کرتا آج اگر میں شرشیہ پر پڑا ہوا ہوں اور اپنی مرتیوں کی پرتیقشہ کر رہا ہوں تو اس سمیں میرے من میں بھی وہی بھاو ہے کہ شاید اس چیر حران پر میں اتنا نہیں چھپ پاتا زیادہ جوڑ سے بولتا تو شاید آج یہ کالگتی مجھے ہیں نہ لاتی میں سے سویکار کرتا ہوں یوگین یادف کا ایک ٹھویک میں نے دیکھا ہے انہوں نے کہا جس سمیں یہ کہا گیا کہ ایرون کجریوال نے دو کروڑ روپے لیے ہوں گے مجھے اس پر یقین نہیں ہوا لیکن آج لگتا ہے میں غلطی پر تھا راجنیتی پرسیپشن سے چلتی ہے رجل جی اور ہم نے کیا کیا ہے کیا نہیں کیا کیونکہ میں تو نرینے میں شامل نہیں ہوں کیونکہ ایک ہی ویکتی شامل ہے تو اسے بہتر پتا ہوگا میرے سمواد نہیں ہے لیکن اگر جنتہ میں پرسیپشن بگڑنے لگے چیزیں لوگ دوسری طرح سے سوچنے لگیں تو آوشک ہوتا ہے کہ ہم اس کے بارے میں سوچیں ایسے نرینے اوپر پنر بچار کریں نہ کریں لیکن اب یہ کچھ نرینے لگاتار لگاتار ڈیڑھ ورشے سے ہو گئے ہیں میں یوگیندر بھائی کی بات سے سہمت اسہمت تو نہیں ہو سکتا پر ہاں یہ میں جرور مانتا ہوں کہ یوگیندی آدف جیسے ویکتی کے اس لئے نہیں کہ انہوں نے ایک سوراج پارٹی بنا لیا ہے جو اس کا تو کوئی مطلب نہیں ہے وہ اپنے آپ میں ایک انڈیویزول آواج ہیں اور اس فہرشت میں اس شنکھلا میں ان نورتنوں میں میں آخری وقتی مجھے محسوس ہوتا ہوں بہت سارے لوگوں کو لگتا ہے جس کی ایک سوطنطر آواج ہے میں آشا کرتا ہوں کہ اسہمت آواجوں کو بھی جگہ دینے کی سوراج کی کتاب کی جو ہماری بھومکہ ہے جو ہم نے سیکھی ہے وہ سویکار کرے گی اور ہم سب ایک ساتھ بنے رہیں گے بھرشتہ چار روپی دانوں کو اکھاڑ فیکٹنکلی جو پارٹی کھڑی ہوئی تھی دھیرے دھیرے کر کے اچھے لوگ اس پارٹی سے نکلتے گئے اور جو اچھے لوگ ہیں بھی ان میں بھی دھیرے دھیرے اسنتوش بڑھتا جا رہا ہے تو کہیں نہ کہیں ہزاروں اور لاکھوں لوگ جو اس پارٹی سے جڑے تھے آج آپ اپنے آپ کو تھگا ہوا محسوس کر رہے ہیں اپنا وشواس اس پارٹی سے کھو چکے ہیں تو ایسا اثر کیا کریں گے آپ کہ وہ وشواس واپس پٹری پہ لوٹری دیکھیں پہلی بات تو کیا ہے پارٹی پر سے وشواس نہیں کھویا ہے میں پھر آپ سے کہہ رہا ہوں نند ونش مگد نہیں ہے ایک دو لوگوں کا نجی اہنکار اور چھوٹا پن پارٹی نہیں ہے ہم آدمی پارٹی وہ ہزاروں لاکھوں کارے کرتا ہے جو گالی کھا کر بھی ہمارے لڑتے ہیں اگر وہ کارے کرتا جاگیں گے اگر وہ لوگ جاگیں گے تو پارٹی آتم شدی کر لے گی پارٹی ندی کی طرح ہوتی ہے اسے اپنا شدھن آتا ہے سویم کا شدھن آتا ہے ایک آپ ہم جیسے یوت کے اوپر ایک چھوٹی سی جو آپ کے دل کے قریب ہو کویتہ وہ چھوٹی سی سنا دیجئے دوچال لائنے جیسے حالہ تو اس سے ایسا لگ رہا ہے کہ رو جی یوت کے لئے کویتہ ہی سنانی ہے لیکن جنتہ کی فرمائش تو آپ نہ نہیں کر سکتے سویم سے دور ہو تم بھی سویم سے دور ہیں ہم بھی بہت مغرور ہو تم بھی بہت مغرور ہیں ہم بھی بہت مشہور ہو تم بھی بہت مشہور ہیں ہم بھی آتے مجبور ہو تم بھی آتے مجبور ہم بھی کمار وشہ صاحب پر بہت سارے الزام لگے بہت سارے سوال پوچھے اور دو سال پہلے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ پرسٹ کوئی بھی ہو آپ اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے میں آپ کو بتائی دیتا ہوں آپ نے یہ آواز اٹھانا جاری رکھایا اور آج بھی آپ نے بڑی بے باقی سے جواب دیئے کسی سواج کو ٹالنے کی کوشش نہیں کی ہم ایک بریک کے رکیں گے اور بریک کے بات سنیں گے آپ کے عدالت میں آج ہی جج وندود اگریتی کا فیصلہ آج کے مقدمے پر آپ کے عدالت میں آج ہم نے مقدمہ چلایا جانے مانے کبھی عام آدمی پارٹی کے نتہ کمار وشفاس پر کمار وشفاس سے ہم نے پوچھا راج سباہ کی ان کے علالصہ کے بارے میں کیجریوال کے اور ان کے سمبندوں کے بارے میں ہم نے ان سے پوچھا کیا انہوں نے واقعہ میں عام آدمی پارٹی خلاف سازش کی تھی کمار وشفاس نے ہر سوال کا بڑی صفائی سے بڑی بیواقی سے جواب دیا اب وقت ہے آپ کے عدالت میں آج کے جج جان مانے پترکار ونود اگنی ہوتری کے فیصلے کا ساری جرہ اور کمار وشفاس کو سننے کے بعد عدالت کی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ پارٹی کے اور سے آپ کو راج سباہ بھیجنے کا آپ کا دعویہ سب سے مجبوط تھا لیکن جیون میں راج سباہ سے بھی بڑے لکشیں ہیں اور آپ کو اس پرکرن سے جو کچھ ملا ہے کروڑوں بھرتیوں کا جو پیار ملا ہے وہ راج سباہ سے بھی گئی گناہ بڑا ہے آپ آپ نے خود سویم کہا کہ آپ بھلے ہی نیرون بن پائے ہوں لیکن دنکر بن کر آپ چمک رہے ہیں اس لئے عدالت آپ کو سبھی آروپوں سے مکت کرتے ہوئے بائزت بری کرتی ہے اور یہ عدیش دیتی ہے کہ آپ اپنے سندر رچناؤں سے راست اور سماج کو سندیش دیتے ہوئے ہندی سائیت کو سمرد کرتے رہیں اور ان مولیوں کے لئے اپنی آواز بلندی سے اٹھاتے رہیں جو دیش لوگتنطر اور سماج کی پرگت کے لئے انیوار شرط ہیں اور شاشتوات ہیں ہماری شکت کامنا ہے کمار وشفاس کے ساتھ ہیں وشفاس ہے کہ وہ کمار وشفاس کبھی چپ نہیں رہیں گے واقعی میں اور سنگرش کرتے رہیں گے لوگ کو راستہ دکھاتے رہیں گے نوجوانوں کو پریل کرتے رہیں گے ہماری ملاقات آپ سے اگلے ہفتے ہوگی ایک نئے مقدمے کے ساتھ تب تک کے لئے نمسکار